نحمده و نصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا يؤمن عبد کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا یعنی اس کا ایمان ایمان ہی نہیں حتی اکونا احب علیہ یہاں تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں من اہلی ہی و مالی ہی و ناسی اجمائن اس کے اہل و ایال سے بڑھ کر اس کے مال سے بڑھ کر اور تمام انسانوں سے بڑھ کر ایک اور روایت میں آتا ہے فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِ فَسْقَسَمْ ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی اللہ رب العزت کی قسم لا يؤمن احدكم تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا قسم کھا کے آپ یہ بات فرما رہے ہیں کب تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکونا احب علیہ یہاں تک کہ میں اس کو سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں من والدہی و ولدہی و ناسی اجمائن اس کے والدین سے بڑھ کر اس کی اولاد سے بڑھ کر اور تمام انسانوں سے بڑھ کر ان دونوں روایات کو سامنے رکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صرف محبت ہی نہیں کرنا بلکہ سب سے بڑھ کر محبت کرنی سب سے زیادہ محبت کرنی ویسے تو ایمان کا تقاضی کیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ وتعالی سے کی جائے والذین آمنوا اشد حبا للہ اور انسانوں میں اور انبیاء میں سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ایمان کا حصہ ہے اور پھر یہ کہ یہ محبت جسے نصیب ہو جائیں اسے پھر ایمان کی مٹھاس کا پتہ چلتا ہے اسے ایمان کی حلاوت ایمان کی چاشنی اور دل کی ایک خاص چھنڈک نصیب ہوتی ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی اور سکون آ جاتا ہے کیونکہ محبت انسان کو خوشی بھی دیتی ہے لیکن کسی بھی چیز کی محبت اس کو پہچانے بغیر اس کو جانے بغیر نہیں ہوتی آپ کسی اننون چیز سے محبت نہیں کر سکتے جس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں لہذا پھر محبت کیا تقاضی کرتی کہ آپ کی پہچان حاصل کی جائے آپ کی خوبیوں کا ہمیں علم آپ کی شخصیت کا تعارف ہو آپ کی خیر اور بھلائی کے بارے میں ہمیں معلوم ہو اور جب ایسی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس شخص میں ہوگی جس انسان میں ہوگی وہ ان کے سبب سے ایمان کا لطف اٹھا لے گا